بھائی سیلف احساس سے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب وہ انڈر اسٹیمٹ لیتے ہیں احساس سے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نارملی طور پر اتنے اسٹیم بھائی لفٹ نہیں کراتے اور یہ ان کا کچھ تھوڑا وہ لینگویج پروم بھی ہے کچھ نیچر وائز بھی یہ ریزروریتے ہیں مطلب یہ آپ کو یہ ایک جگہ ملیں گے جب ہمارے خصوص اسلام میں نہیں ہوتے آپ کو ایک جگہ ملیں گے لیکن دعوت اسلامی یہ آپ کو ساتھ لے کر چلنے والی تحریک ہے اس میں میرے ساؤت افریقہ کے جو اسلامی بھائی ہیں یا دنیا بھر کے اسلامی بھائی ہیں اسپیشلی افریقہ کینیا مزمبک اور اس طرح کے جو نیجیریا اور یہ جو پورا اسٹ افریقہ ساؤت افریقہ ویسٹ افریقہ وغیرہ کے علاقے ہیں خاص طور پر ان میں کام کرنے والے متنی کام کرنے والے اسلام میں بھی الخصوص توجہ کریں کہ امیر علیہ السنت خاص ان پر شکت کرتے ہیں یہ دنیا میں بلیک پیپل مشہور تھے لیکن جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو امیر علیہ السنت فرماتے ہیں بلالی ہیں یہ بلالی کا علاقہ میں نے امیر علیہ السنت ہی سے سنا ہے جب یہ مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ایک تعداد ہے جو مسلمان ہیں ایک تعداد ہے جو مسلمان ہیں اور یہ میرا اپنا تجربہ یہ کہ یہ جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا مطلب کے موٹیویٹ کیا جائے ان کو نیکی کی دعوت دی جائے یہ مسلمان ہو جاتے ہیں اسپیشلی جو افریقہ کے اندر جو غیر مسلم ہیں نا با مقابلہ یہ یورپ اور امریکہ اور اید ممالک کے جو غیر مسلم ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ان کے مقابلے میں جلدی کنورڈ ہو رہے ہیں اور ہم نے جو ایک ساؤت افریقہ میں سلسلہ کیا تھا جو یہ نیو مسلم سے جو سوال جواب ہوئے تھے اس نے باقی تھا انہوں نے اس کے ریزنز بتائے تھے وجوہاتی بتائی تھی اور بہت ویلیڈ وجوہاتی جب ابھی موقع نہیں ہے توالت کافی ہو جائے گی تو وہ جو بلالی اسٹائم پھر یہ بلالی منتشیر تھے جب کھانے کے لئے بیٹے تھے پھر ان سب کو عمیل سنت کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت ملی وہ آپ پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کھانا کھایا اچھا وہیں ان کو نکی کی دعوت دی ان کو کھانے کی سنت اور آدھا بیان کی ان کو نیتیں بیان کی ساتھ ساتھ ہمارے وہ شاید پٹیل بھائی تھے وہ ان کو وضحات بھی کرتے رہے کرتے رہے انگلیش کے اندر کیونکہ وہ اردو نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ جذبہ رہنمائی کرتا اب ان کو لے کر بیٹھنا تھا آئیے دیکھتا میرے سنت کے اس ونظر کو نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب بنا دے با وفاد و واسطہ سرکار کا یا رب جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن میں ڤیرے عطار کا یا رب فکا ہے مگری جو بہتہا ہے مجھے صنعت میں یہاں ہاتھ سے دامن ہاتھ سے دامن ٹوین موسلم حول جو کھر میں ہاتھ سے دامن ٹیشک میں شہد جو نور وہاں اگرام نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہا اس میں محطاً کیا اور ہمجھے کہ وہ آخر مجھے گناہے ایک ساتھ ساتھ افریقا معنی ہمارے امسلیم فرمائے کہ ہمیں ساتھ اپنید کارا اگرام کریں اللہ سبحانہ وطلالا اگرام کرنے کے لئے لئے اپنی پا جانی کے ساتھ اپنی دنیا اور اگرام کریں کہ ہم ایک خوبصورت میں فرمائے اگرام کرنے کے لئے کہ ہم نمید ہے پیزانی مادین بنامتر لجل داخل در مجرد جزا اس发 کے لگو کہ پیزانی مادینہ پیزانی مادینہ آپ کے دور کو مسئول کریں و spont من من الش کے سیرت کو شروع کرنے کی کوشن میں اپنے inventor چاہیت اسے ب�شتے ہیں کیوں آپ سمجھے اللہ شروع Für抓 بلالے مہین شروع تم خود کو صبر boomingے Gesundheit چedo ذیبا造 WITH شب hablando ہمیں جشathanیوں کو الکرام طل Popular کجخم کرتے ہیں آپ کا 씻تاحت سر واقعایت senhor کریں گ capacitor با اللہ شروع المانگ را تاکس چیہے اللہ بابحال tem علا کے بعد سم معنی وا fisher دین آدمان علیہ سيا Cat staff کیا بتائیں مندی چلا کہ ناظرین کو ہمارے اسلامی بھائی کیا کہہ رہے تھے کہ واقعی یہ جو بلالی اسلامی بھائی ہیں اور افریقہ کے جو لوگ ہیں تو ان میں یہ پائے جاتا ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہے دوسرا یہ اتنی زیادہ حساس بھی ہیں یعنی احساس کمتری ہے نا ان کے اندر تو اگر ان کو کوئی توجہ نہیں دے گا تو یہ اس کو فیل بھی بہت جلدی کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توجہ نہیں دی جیسا آپ نے کہا نا منتشر تھے پھر ان کو بھلایا گیا تو اب یہ جو اسلامی بھائی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ ایک تو انہوں نے اپنے تأثورات کا اظہار کیا اور پھر انہوں نے جو بات کہی کہ ہم میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ جیسی بڑی شخصیت کا مالک لائک یور کیلیور اتنا بڑا شخص جو ہے وہ پاکستان سے آئے گا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو میں نے یہ چیز محسوس کی کہ آپ کی شخصیت کے اندر امیرہ علیہ السنت کے اندر بہت زیادہ آجزی ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے دوبارہ ہم پر جو ہے وہ کرم فرمائیں گے تو یہ وہ چیز ہے کہ ایک تو ویسی اسلام کا حسن ہے کہ حسن اخلاق ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے نسلی امتیاز نہیں کلر کا کوئی تصور نہیں ہے دوسرا بالخصوص یہ اسلامی بھائی وہاں پر جو ہمارا تھوڑا سا وقت گزرا تو جب دعوت اسلامی کے مبلغین ان کو محبت دیتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو جہاں پر احساس کمتری کا یہ شکار ہیں اور اگر انہیں محبت دی جائے تو اتنا ہی جلدی یہ قریب آتی ہیں اور اس کی مثالیں ہم نے وہاں پر بہت زیادہ دیکھی اور ایک اور بات جو یہاں پر ہم نے محسوس کی تھی کہ اگر آپ کسی افریقی کو وہاں کے لوکل کو آپ اسلام کی دعوت دیں گے تو اس کمپیر ٹو ادر کنٹریز وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی میں کیوں مسلمان ہوں یا وہ بات کرے گا یا آپ کے ساتھ اچھا انداز اختیار نہیں کرے گا تو اگر وہ فوراں مسلمان نہیں بھی ہوگا تو اس کا انداز بڑا آپ کے ساتھ پوزیٹیو ہوگا میں غور کرتا ہوں میں پڑھوں گا میں ذرا ریسرچ کر رہا ہوں تو ایسا جواب ہوگا بڑا اچھا ان کا جو ہے وہ بیہیویر ہوگا بلکہ خلیفہ آلہ حضرت کے حوالے سے وہاں کے کئی علماء نے اور کئی اسلام بھیوں نے بیان کیا تھا کہ امام علی سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے خلافہ اور بالخصوص مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالی کے خلافہ اور مریدین کا بہت سفر اس علاقے میں رہا اور کئی ایسی بستیاں ہیں جو پوری کی پوری جو ہے وہ امام علی سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے خلافہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہیں بلکہ ایک خلیفہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہاں کے لوگ جب ان کا نام لیتے ہیں تو انگوٹھیں چمتے ہیں یعنی محبت کے اظہار کرتے ہیں انگلیوں کو چم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں یعنی افریقی خالص وہاں کے لوگ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو وہاں پر بیان کی جاتی ہے اور جو دیکھی جاتی ہے کہ اگر اس طبقے کے اندر اور اس قوم کے اندر نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت جلد ایکسپٹنس ان کے اندر پائی جاتی ہے اور بہت جلدی یہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور دعوت اسلامی کا یہ حسن ہے آپ کا بھی سفر رہا آپ نے اس بات کو کئی دفعہ بیان بھی فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں چونکہ الحمدللہ امیر علیہ السلط کی تربیت ہے کہ کوئی فرق نہیں رکھا جاتا کہ یہ پاکستانی ہے تو یہ انڈین ہے تو یہ سعود افریقان ہے تو یہ گورا ہے یا یہ کون ہے کلر کا کوئی فرق نہیں ہے تو باقاعدہ ماشاءاللہ ایک یہاں پر جائے نماز ہے اس کے اندر دعوت اسلامی نے قائم کسی جوہنس برگ شہر کے اندر ہے تو مور دن نائنٹی پرسنٹ بلالی اسلام بھی تشریف لاتے ہیں کیونکہ فیضان بلال اس کا نام بھی فیضان بلالی ہے بڑی تعداد کے اندر آتے ہیں بیانات سنتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں یعنی ایک کونسپٹ ہوتا ہے کسی قوم کے بارے میں کہ یہ ایسے ہوں گے لیکن جب ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں انہیں شفقت دیتے ہیں تو بڑی جلدی قریب آتے ہیں اور جہاں تک نیکی کی دعوت کا تعلق ہے تو اس وقت بھی ماشاءاللہ کئی اسلام بھی وہاں پر موجود ہیں مبلغین ہیں کوششیں بھی کر رہے ہیں اور بڑی جلدی جو ہے وہاں پر ہمیں ترقی بھی مل رہی ہے اور دعوت اسلامی کی پذیرائی بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہیں پر ایک اپنا واقعہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا ایک دفعہ ایک مقام پر جانا وہاں پیٹرول پم تھا تو ایک شخص نے وہاں پر جو کام کرتا تھا پیٹرول ڈالا گاڑی میں تو اس سے ایسی پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہنے لگا میرا نام ہے لَوْ مِي مُور لَوْ مِي مُور یعنی مجھ سے مزید محبت کرو تو مجھے بڑا جھٹکہ لگا تو میں نے کہا ایزیٹا نیم اور سینٹنس کہ یہ نام ہے یا جملہ ہے تو میں نے کہا آر ایوہ مسلم کیا تو مسلمان ہو کہ لگا ہاں میں مسلمان ہوں تو یعنی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان بیچاروں کو یعنی نام رکھنا نہیں آتا کہ مثال ہے نام کیا ہونا چاہیے پچیس ستائیس سال کا جو ہے وہ نوجوان تھا تو پھر اس کو ترغیب دیا اور اس کیا کہ آپ اپنا نام جو ہے محمد رکھ لیں اور آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ تو بلال نام اگر پکارنے کے لئے رکھ لیں تو بڑا خوش شباہ کہیں لیں مجھے لکھے دیں تو اس کو پھر سپیلنگ وغیرہ لکھ کر دیئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ان کے اندر بہت زیادہ ہے اگر ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو بہت جلدی جو ہے یہ قریب آنے والے ہیں اور کسی ایک بزرگ کا کول سنایا تھا اور وہاں پر یہ مشہور بھی ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آج سے کئی دہائیاں قبل جو ہے یعنی پچاس ساٹھ سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اے دنیا بھر کے مسلمانوں افریقہ کی طرف توجہ کرو یہ وہ جگہ ہے کہ اگر آج آپ نے یہاں پر نیکی کی دعوت کو عام کیا تو مستقبل میں یہ علاقہ بہت بڑا مسلمانوں کا جو ہے علاقہ جو ہے وہ بن سکتا ہے اور اس کی طرف جو ہے بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بہارے ہیں اور امیر علیہ سنت کا ماشاءاللہ دوسری دفعہ جس طرح کے جانا ہوا اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے اسے اب ایک اور فرق میں ارز کروں عمران غالبہ ان کا نام ہے جو لوڈیم مسجد کے جو حیدان مدینہ کے امام ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ایشین یا کسی اور نیشن سے تعلق رکھنے والا کسی کو اپنا امام بنا لے ایک تو یہ نا کہ ملنا ملانا یا اس کے ساتھ تعلق رکھنا توجہ کرنا یا فقط ازار محبت کرنا یہ تو پیچھے رہ گیا نا دعوت اسلامی نے اتنی بڑی مثال قائم کی کہ دیکھیں وہ مسلمان ہیں ہم نے ان کو امام بنایا یہ ہمارا اونر ہے یا ان کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں یہ کس کا اونر ہے دونوں کے لئے سعادت ہے سعادت آف افریقہ ہے بیسیکلی افریقین یہ لوگ ہیں آپ نے فرمایت میں کچھ بجاہت کر دوں آپ کی طرف سے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ مدنی کافلے میں سفر کے سعادت ملی اور یہ بلالی اسلامی بھائی بہت پیچھے دور بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے ان کو بلایا اور ساؤس افریقہ کے جو وہاں کے خاص طور پر انڈین لوکلز تھے ان کو فرمایا کہ دیکھیں باپا جان نے یہ ذہن اطا فرمایا ہے کہ آپ جس ملک میں بھی جائیں مدنی کام وہاں کے لوکل مسلمانوں کے سپورت کریں تو آپ ان پر توجہ دیں اور خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ان میں بڑے بڑے ذمہ داران پیدا ہوں اور یہ اپنے ملک میں مدنی کاموں کو سنبھالیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خود ساؤت افریقہ کے اسلامی بھائی ساؤت افریقان اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھیں سنبھالیں ہماری مساجد کے امام ہوں یہ سب ہوں تو یہ چکے چلے دعوت اسلامی بنی پاکستان باب المدینہ کراچی سے ہے لیکن یہ دنیا بھر میں کام کرتی ہے اور دنیا بھر میں ہند ہے ہند میں اسلامی بھائی ہمارے ہند ہی کے اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی وہاں چلا رہے ہیں بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی ہیں یوکے جو دعوت اسلامی چلا رہے ہیں یوکے تو یوکے کے اسلامی بھائی ہے جو دعوت اسلامی چلا رہے ہیں اسی طرح سی لنکہ ہے تو کولمبو کے اسلامی بھائی ہیں وہاں کئی اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی چلا رہے ہیں یہوں اگر ہم دنیا بر کے کئی ممالک کے مثال دے سکتے ہیں خود سعود افریقہ ہمارے جو نگرانہ کابینہ ہیں وہ سعود افریقہ نے تو اس طرح اور بھی دنیا کے کئی ایسے ممالک اب آپ کو بیان ہو سکتے ہیں کہ خود وہی کی جو نیشنس ہیں جو وہاں ہی کے اپنے جو نمائے باشند ہیں وہ دعوت اسلامی چلاتے ہیں لیکن دعا رہے کہ دعوت وہاں انڈین بھی ہیں بنگلا بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں سارے مل جل کر رہے ہیں اب چونکہ چلی یہاں سے دعوت اسلامی اور برسوں سے دعوت اسلامی سے یہاں سے وابستا جیسے ہم وہاں ڈربن میں تھے حمیل سنت کے ساتھ تو دستر خان پر ایک اسلام بھائی ملے شاید بھائی مرکز الولیہ کے تھے قد پچیس یا تئیس سال پہلے برکز الولیہ میں کسی مسجد کا نام لیا ہو بہت پرانے کسی نگران کا نام لیا اس وقت پچیس تئیس سال یا پہلے میں فلاں مسجد میں آپ سے ملا تھا مرکز الولیہ لاہور 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 کر رہے تھے مرکز الولیہ لاہور میں اور میں نے وہاں آپ سے بیعت کی تھی اس کے بعد پتہ نہیں کیا تھا ہم یہاں آگئے یہ وہ کہ وہ ہو گیا اور آج اتنے سالوں کے بعد میں آج آپ کو یہاں بیٹھ کر ساتھ ہوں بالمشافہ دیکھ رہا ہوں براہ راز اور ہمارے ساتھ ان کے وہ جوان بیٹے تھے رکھتا ہے یہی ان کی وہ بیٹا بھی ہوئی پیدا ہوا ہے اور وہ بھی بڑا دیوانگی انہوں نے دکھائی دکھائی تو یہ دار دنیا بھر کے سنائے بھر دنیا بھر میں موجود ہیں تو یوں اللہ کرے کہ یہ جو عمیلے سننے کا جو انداز آپ نے ابھی دیکھا کہ کس طرح مقامی لوگوں کو اپنے قریب لانا ان کو بیٹھانا ان کے ساتھ شفقت ان کے ساتھ محبت ان کے ساتھ گفتگو ایدانی آکر بیٹھ گئے تو ان کو بیٹھے آپ کے ساتھ ہیں پھر بھی اجنبی ہیں اجنبیت نہ رہے اپنائیت رہے ان کے ساتھ آپ بات کریں آپ کو نہیں ہے دنیا میں دنیا کے کئی صدر دنیا کے کئی بڑے بڑے عدیدار وہ ہیں جن کو مختلف زبانیں نہیں آتی ان کو انگلیش بھی نہیں آتی اب کوئی ملک کا صدر کسی ملک میں جاتا ہے تو اس ملک کے صدر کو اس کی زبان آئے یہ ضروری نہیں ہے اس ملک کے صدر کو اس کی زبان آئے یہ ضروری نہیں ہے اب یہ دو ملک کے صدر بیٹھے ہوئے مگر دونوں کو اسے کی زبان نہیں آتی تو کیا کریں گے دوسرے کا مو دیکھتے رہیں گے یہ تک خرچہ گائے گیا بھائی اب وہ کیا کرتے ہیں وہ انٹرپریٹر ترجمان ساتھ بٹھاتے ہیں اب وہ اپنی لینگویج بولے گا چو پاں توں پاں جو بھی اس کو آتی ہوگی thank you thank you وہ اپنی انگلیس جاپانی چائنیز جو بھی اس کو آتی ہوگی وہ وہ بولے گا وہاں سے وہ اپنی زبان بولے گا تو یوں دونوں کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوگا جو دونوں کی ترجمان نہیں کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جن سے آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو ان کی زبان آئے ہی آئے تو بہت اچھی بات ہے مگر آئے ہی یہ ضروری نہیں ہے آپ کوئی نہ کوئی نمائندہ کھڑا کر دیں اپنا جو اس وقت وہ آپ کی وہ وضعت کرے اور سب سے بہتر زبان یقین مانی ہے بوڈی لینگویج ہے آپ کی اپنی شخصیت کی جو زبان ہے نا اور آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا ہاتھ ملانا آپ کا جو اپنا جو ایکسپریشن ہے بوڈی ایکسپریشن جس کو کہتے ہیں یہ اتنا پیارا ترجمان ہے آپ کا کہ وہ اس سے پتا چل جائے گا جیسے ہم اپنے دیکھیں کہ آپ جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں اور کوئی اسلامی بھائی آپ کو آواز بھی نہیں آتی ہے لیکن آپ کو مدہ آتا ہے کتنا باخلہ اسلامی بھائی ہے اور ایک ایسا آتا ہے ہم مدہ کیا ہوا یا اس کو کوئی صدوان نہ ہوگیا ہے پرچی برشی آگئی اس کے بعد بتا بتا مانگنے کے لئے کو آگئی اس کے بعد ہستا ہی نہیں ہے مسکراتا ہی نہیں ہے باڈی لینگویج جو ہے نا اس کی بہت امپورٹنس ہے اتنی امپورٹنس ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اب اگر میں ابھی میں نے بھی باڈی لینگویج کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ کی سوچ اور آپ کی طبیعت میں لمحے بھر کے اندر تبدیلی آگئی ہے لمحے بھر میں آپ کی سوچ میں آپ کے مزاج میں اور آپ کی توجہ میں تبدیلی آگئی لمحے بھر کے اندر تو یہ اس کا ایک اپنا اثر ہے اللہ ہمیں خوش اخلاق عطا فرمائیں ملنساری عطا فرمائیں اور مسکرانہ نصیب کرتے ہیں ایسا ایک بات میں سوچ رہا تھا بھی کہ میں کولر انتظار کر رہے ہیں کولیں جمع ہیں مدنی چینل شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کے بیشمار مالک میں پہنچ چکی تھی اور ساؤتھ افریقہ بھی تو میرا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا ایک عجیب بات جو دیکھنے کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی لینگویج نہیں سمجھتے تھے اور مدنی چینل بھی نہیں تھا پھر بھی آپ کے گنگ آتے تھے پھر بھی آپ کے مرید تھے یہ کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ اور میں بڑی خوشی ہوتی ہے ایک اسلامی بھائی کے حوالے سے کہ جب میرا پہلا سفر وہاں پر ہوا تو اس وقت مدنی چینل شروع نہیں ہوا تھا تو ایک اسلامی بھائی جو نیرے ماحول میں آئے ماشاءاللہ اب بھی ماحول میں ہے اس اسلامی بھائی کو میں ایک مدنی چادر توفے کے طور پر دینے لگا اب وہ چادر کے جو بورڈر تھا اس پر بلیک کلر کینے کریز بنی ہوئی تھی تو کہتے ہیں کاری صاحب سوری آئی کانٹ یوز دس مدنی شیٹ میں نے کہا کیوں؟ کیوں؟ کہتے ہیں بیکوز مائی باپا جان دیزنٹ یوز دس ٹائپ آس مدنی شیٹ so that I can't take this مدنی شیٹ from you میرے باپا یہ استعمال نہیں کرتے میں نے سونا ہے پٹی ہو وہ بورڈر منا ہوا ہوتا ہے وہ میں نے کہا دیکھیں ان کی بات پھر وہ ایسا ہوا کہ ایک اس سے پہ لگتا پھر آپ نے بھی وہ چھوڑ دی ہے بس وہ میں استعمال نہیں کرتا اس استعمال نہیں کرتا مجھے سمجھا دیا اچھا پھر ایک یہ ہوا کہ ایک بیان لگا ہوا تھا باپا جان کا تو وہ بیان داہر اردو میں تھا میں نے کہا you understanding what باپا جان is saying کہتا no I can't understand but I think that whatever he is saying is absolutely right جو بھی یہ فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا فرما رہے ہیں جو فرما رہے ہیں صحیح ہے تو یہ محبت دیکھیں نا کہ باپا جان تھے جو ملے نہیں یہ تو مری سب کو سمجھا گیا نا کہ پیر کی بات سمجھ میں آئے تب ہی مانے یہ ضروری نہیں ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے پیر کی بات مانتے جنے لے جاؤ پیر پیر ہوتا ہے نا آئیے کال لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید محمد باکر ہے میرا تعلق جلہ منڈی بولدین سے ہے میں پہلے ساؤتھ افریکہ کے شہر فری سٹیٹ میں رہ چکا ہوں تو میری ملاقات حضرت صاحب سے بھی ہو چکی ہے عجیمران تاری صاحب سے بھی ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو ابھی میں یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میری بہت ساری دعائیں ہیں ان کے ساتھ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ آپ نے کال کی حسنہ افضائی کی اللہ آپ کو اس کی جزائے خیرہ تافہ دوسری کال سنائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمانہ تاریخ حالی وآل شہر سے بات کرو مدنی کے اگر سسلہ مدنی مقالبہ بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ امیر سنت کا سفر ساؤت افریقہ بہت ہی اچھا ہے اور معلومات کی بے شمار انمول موتی سنہ کو مل رہے ہیں امیر سنت کی احتیاط محبہ اللہ کرے ہم بھی احتیاط کرنے والے بن جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے دیکھتے ہیں ممیر سنت کے اور دیگر مناظر سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا واشہد ان محمد عبدہو ورسول اللہ باپر یہ کلمہ شہدت جو آپ نے پڑھا اور اس طرح مطلب پر مسکرابی رہے ہیں جس کے اسبات کیا یہ درخت یہ پتھر یہ کامی اللہ وکبر آپ لوگ اللہ وکبر سب گواہ ہو جائیں کہ میں مسلمان ہوں کلمہ شہادت میں پڑھا تھا ہر چیز گواہ ہو جائیں میں مسلمان ہوں والحمدللہ محنت و مدینہ منورہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ میں مکہ مکرمہ میں کہاں تھا گواہ کیا اپنے ایوان کا یہ جب ایسا موقع ہو تو کچھ نہ ہو کلمہ شریف زور سے پڑھ لے اس نیت سے کہ یہ سب گواہ ہو لیا میں ملیت خوز میرے آقا علا عزد رحمت اللہル اللہ علی کے فریل سے یہ ترغیب ہوئی یہ یہ آپ دعا دھار تشریب لے گئے تھے مقام کا نامے تو وہاں آپ نے کلمہ پڑھ کر ہر چیز کو گواہ کیا تھا اپنے ایمان ہے یہ ملفوزات میں ملفوزات حالات جس طرح ہے ایک حکایت کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک صاحب نے میدان عرفات میں آٹھ کنکروں کو کلم شہدت پڑھ کر گما کیا پھر انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ بعد میں خواب میں قیامت کا میدان ہے نفسی نفسی کا عالم ہے اور ان کو جہنم کی طرف لے جائے جا رہا ہے جب جہنم کے دروازے پر پہنچے تو جس کنکر کو کلمہ پاک پڑھ کر گواہ کیا تھا وہ بہت بڑی سائز میں آ کر جہنم کے دروازے پر رکاوٹ بڑھ گیا پھر یہ جنت کی طرف بڑھے تو کلمہ کی گواہی آئی ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا اس طرح مطلب ہے کہ گواہ کرنا چاہیے یہ گواہی ردنی کریں گے قیامت کے دن ان کی گواہی ردنی ہو گئے انشاءاللہ برز قیامت انشاءاللہ اللہ ہم سب کا آمین سلواللہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سلواللہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد یہ ہم جانس پر پہنچے تھے کہ پہنچی تھے ہی باپا نے پہلے تو امیر الدین کو ہی یاد کیا تھا کہ اگر کوئی روٹ بنتا ہو تو میں ان کی یادت کرلوں میں کوئی روٹ نہیں بن رہا تھا تو ہم یہ بینوں نہیں چلے گئے اور وہاں وہاں پر الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی کی رہائش تھی وہاں پر یہ جو کچھ آپ نے دیکھا گواہ کرنا یہ سب مناظر آئیے اور دکھاتا ہوں مرشدیت تارا مرشدیت تارا تاریوں کی منظر روشن ہے ان سے دیکھ لو وہ قافلہ سالار ہے اتار ہے اتار ہے بہت سردی دیا چہل قدمی اور یہ جو پہلے والا جو منظر تھا یہ ان سے پوچھئے جو قید میں رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر قید کی دنیا سے نکل کر کہیں ایسی جگہ پہنچے یہاں پر شاید سب کو سمجھ نہ آئے ہمیں سمجھانا پڑے گا آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر حفاظتی امور وہاں بھی حفاظتی امور کے حوالے سے ہماری جو بھی ترقیبیں چھوٹی موٹی احتیاط ہم کر پاتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ یہاں باپا اس طرح رہتے ہیں ماشاءاللہ وہاں پر بھی حفاظتی امور والے وہاں پر بھی ہیں تو یہ چہل قدمی کا وہاں ہم نے تھا پھر اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں وہاں ہوتی رہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہا اس میں بھی مدنی پھول بھی ریکارڈ ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے سب کی ویڈیوز ایک ساتھ لانا اور یوں بنانا اتنا آسان نہیں تھا راستے میں ایک وہیں کے افریقی اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی ان کو ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دی پھر سفر میں یہ ہمارا وہ چلتا رہا باب المدینہ باقعدہ ابھی سے آجی شاہد باپا فیضان مدینہ اعتقاف کی دعوت دے رہے ہیں اور اسپیشلی ساؤتھ افریقہ والوں کو عمیل سنت نے جس دعوت جو دعوت پیش کی ہے وہ خاص دعوت آپ نے دی ہے اکتالیس دن ربیو نور شریف اور گیاروی کے مہینے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ میں ایک بار پھر دعوت پیش کرتا ہوں ساؤتھ افریقہ اور دنیا کے دیگر ممالک اسپیشلی یوکے یورپ وغیرہ کے جو ممالک ہیں ہمارا بھی یوکے سفر ہو جائے ہمارا باپا نہیں اور دیگر اسلام بھائیوں کا تو وہاں سے بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جیسے پچھلی دفعہ یوکے یورپ سے اسلامی بھائیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آئی تھی بڑی تعداد تو آیا تھی پھر وہ آزمائش نہیں ہو جاتی دوبارہ کیسے آئیں گے بچھا رہے ہیں نہیں آزمائش نہیں ہو جاتی اتنا رش اتنی تعداد پھر وہ اتقاف کا موضوع الگ ہے یہ تو باروی میں تو کیا آزمائش تھی مزہی تھی موج لگی ہوئی تھی سب کی باروی میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے وہ تعداد اتنی ہوتی ہے کہ فیدان مدینہ کا دامن بہت بڑا ہے تعداد کم ہوتی ہے اچھا تو ماشاء اللہ اس میں عمیل سنت کے باروی کے بارہ اور گیاروی کے گیارا مدینہ مزاکریں یہ ٹوٹل ہو گئے تیئیس اکتالیس دن میں ہو جائے گا سبی یہ ٹوٹل ہو گئے تیئیس بیچ میں لیں تین ہفتے یہ کتنے ہو گئے ہیں چھبیس تین ہفتے ایک ہفتے کے مدینہ مزاکریں تو ٹوٹل اکتالیس دنوں میں چھبیس مدینہ مزاکریں اور اس میں بھی گیارویں بھی باپا کے ساتھ انشاءاللہ گیارویں باپا کے ساتھ پچھلے سال تھوڑا سا میسے بوا تھا لیکن دیکھیں حالات کے لیے تو اور بار تیار رہنا چاہیے حالات کا اب ڈان ہونا اور بعض وقت نہ خوشگوار ہو جانا پھر اس میں کچھ نہ کچھ چینجیز آ جانا لیکن بنیادی طور پر جو ہمارا جدوال ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ باپا باپا بارویں کا چاند فیدان مدینہ میں عموماً دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بارہ متنی مذاکرے جس میں انشاءاللہ مرحبا کی دھومے اور جشن ولادت بھی باپا کے ساتھ پھر اس کے بعد گیارویں کا مہینہ آتا ہے پھر گیارہ متنی مذاکرے اور غوثبہ کی گیارویں بھی باپا کے ساتھ یعنی فیدان مدینہ میں تو یوں ماشاءاللہ مجھے تو باقیدہ ساؤتھ افریقہ سے میسیج بھی آ گیا ہے ایک اسلام بیگر کہ میں نے سیڈ بوک کرا لی ہے اور انہوں نے باقیدہ حدف لیا ہے ساؤتھ افریقہ والوں نے کہ بھرپور تعداد میں امید کرتا ہوں کہ یہ بارون اور گیارون بھی یہیں گزاریں گے ساؤتھ افریقہ والوں کے لئے ساؤتھ افریقہ نہیں ان کے ذریعے دنیا بر کو ساؤتھ افریقہ والوں کو سپیشل آنا ہی چاہیے ان کو آنا چاہیے اور ابھی سے ان کی کولز بھی آنے چاہیے نیتیں بھی آنے چاہیے یوکے یورپ آجی یعفر ماشاءاللہ عز و جل جس طرح امیر احل سنت دامت برکاتہ مالیہ کا ساؤت افریقہ کا سفر ہوا امید انشاءاللہ عز و جل آپ بھی محرم الحرام میں سفر فرما رہے ہیں شورا کے مشورے میں اس پر بات ہوئی ہے تو بارہ محرم الحرام سے امید ہے یا تیرہ سے یا جیسے آپ پسند فرمائیں گے یا جدول بنے گا تو محرم الحرام کے جو تین تین دن کے مدنی کافلے ہیں چار کابینات ہماری یکے میں اس میں آپ کے تین تین دن کے چار مدنی کافلے ہیں اسی میں ایک کابینات میں ایک اجتماع بھی ہے یہ تقریباً سولہ دن ہو جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ یورپ کا سفر فرمائیں گے اور یورپ میں امید ہے انشاءاللہ فرانس میں آپ کا اجتماع ہوگا تین دن کا مدنی کافلہ ہوگا اس کے بعد آپ کا سپین میں تین دن کا مدنی کافلہ ہوگا اجتماع ہوگا اس کے بعد آپ کا اٹلی میں تین دن کا کافلہ مدنی کافلہ ہوگا وہاں اجتماع ہوگا اور پھر یونان میں دعوت اسلامی کا سنت و براہ اجتماع ہوگا اور تین دن کا مدنی کافلہ ہوگا تو میری یوکے والوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی امید تیاری کر رہے ہوں گے یورپ والے بھی منتظر ہیں اور دنیا بھر کے جو اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب سے کے ساتھ اس مدنی کافلے میں سفر کرنا چاہیں وہ اپنی کابینہ کے ذریعے اوڈسیز مجلس سے رابطہ کریں امید انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کی صورت میں انشاءاللہ ہم یوکے یورپ کا سفر کریں گے مگر اس سے پہلے کیا مل رہے وہاں یوکے یورپ سے سبحان اللہ مدنی یہ جو جدول ہے جدول کی تیاری کے لیے بھی جو کوئی ہونا کوئی مدنی کافلوں کی مدنی کافلوں کی باہریں ہوں تو اتنے اسلامی بھائی بارہ ماہ کے لیے تیار ہو گئے اتنے اسلامی بھائی تیس جن کے لیے تیار ہیں تو اتنے اسلامی بھائی اکتالیس روزہ یہاں پر جدول ہو گئے مبیل سنت کے مدنی مذاکروں کے ساتھ ساتھ دیگر مبلگین کے اسلامی بھائیوں کے جدول بھی فیدان مدینہ میں ساتھ چلتے ہیں ان کے کوئی فیگر ہو آدھا ہو تو زیادہ رہے تو اس طرح یہ کیل یہ تو ایک بات تھی آپ نے تو پھر وہ پورا مائک لے کر اپنا جدولی بھیان کر دیا آپ کا موقع سا جانے دیتے ہیں تیاری شروع کر دی ساؤھ افریکل are very fortunate باپا جان did visit without any مدنی fee but i think it's last time last time if you want to next time باپا will visit in ساؤھ افریقا so انشاءاللہ we will we will get some good good intentions انشاءاللہ before the visit of amir a lesundach انشاءاللہ a lot of islamic brothers are ready to travel in madani kaflas انشاءاللہ so please my understanding is that it's a good sign for you that it means that something is cooking and then probably it's most probably no why not why not it's not only south africa why not all over the world ماشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جینو عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا ہم اس کے پاس باہ ہیں سارا جہان ہمارا انشاءاللہ 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 مطلب بہت پارٹیاں ہوتی ہیں جن کو ڈیلیوری مل جاتی ہے پیسہ آ جاتا ہے مسئلہ نہیں ہے آپ سوریڈ پارٹی بنو ہمیں جو یکم ربیل اول سے لے کر 11 ربیل غولز تک یعنی یکم ربیل اول سے 11 ربیل ثانی تک تقریباً اکٹالیس اکٹالیس دن یہ پورے بنتے ہیں انشاءاللہ کہ ملاد کا چاند دیکھنے سے میرے گھوست پاکی گیارویں منانے تک اس کو عالم گیر ستے پر لیں عالم گیر ستے پر لیں پاکستان بھی اس کو لے پاکستان نظامی قابینہ کے نگران یہ بھی سنجیدی کے ساتھ لیں دنیا بھر کے جو بیرون ملکی مدلیس ہے اس کے نگران اور راکی نشورہ ذمہ داران ہے یہ بھی سنجیدی کے ساتھ لیں کہ اب انشاءاللہ تعالی عالمی مدلی ملکر فیدان مدینہ میں دھوم دھام سے اکٹالیس روزہ یہ ہم پورا ایک کورس کروائیں گے آپ کو جس میں انشاءاللہ تعالی عمیل سنت کے اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا جو کچھ ہمارے ذہن میں انشاءاللہ تعالی بارویں کے بارہ یارویں کے گیارہ بچ میں تین مزید کم و بے چھبیس مندی مذاکریں ہوں گے جو مرحبہ یا مصطفیٰ کی بھی دھومیں مچری ہوں گی اور میرے غوث میرے غوث میرے غوث کی بھی دھومیں مچری ہوں گے انشاءاللہ اس کی تیاری کریں اور ویزوں کی ترقیب بنائیں بابو پاکستان والے سفر کا ذہن بنائیں کہ یہ ایام فیدان مدینہ میں گزارنے انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں ہوں انشاءاللہ ویدر ساکتا ہے انشاءاللہ ویدر بدنی ویدر قریب صاحب وید باپا ویدر ساکتا ہے مدینہ مدینہ ویدر باپا ویدر مدینہ مدینہ مدنی ویدر انشاءاللہ ہمارے وہ بڑے اہل محبت ہیں صوفی نگا ڈربن کے عبد المجید نوری صاحب بڑی محبت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ بتا تھا چلو کہ یہ آلہ حضرت کے جو مدرسہ تھا نا مذر اسلام یہ اس کے پڑے ہیں اور بڑے بڑے نام ان کے ساتھ اللہ ماشد القادری صاحب اور بڑے بڑے نام یہ لیتے ہیں کئی ان کے حمصر تھے کئی بعض ان کے بڑے ساتھ ازا تھے تو بڑا مطلب ان کا نام ہے اور سعاد افریقہ کی بھی یہ علمی حوالے سے ماشاءاللہ اچھی شخصیت ہیں اور باپا پر واری واری ہیں کیسے واری واری آئے دیکھتے ہیں اللہ میں تو یہ عرض کروں گا ہزانو سار نرگس اپی بیجن جن کے رتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میتی دور پیدا حقیقت یہی ہے کہ خونِ اسد ہزار انجن سے ہوتی ہے سہر پیدا حضور حمینِ اہلِ سنت دامت برکات مل قدسیہ کی اس سرزمینِ ساوت افریقہ میں اس مدتِ قریل میں مہت ہی مختصر سے وقت کے لئے دوبارہ تشریف آوری گویا کہ ایک چوکا دینے والا حسین خواب یا پھر غوش ربا غوش و خرد اڑا دینے والی کرامت یا پھر سرزمینِ ساوت افریقہ کو قدم بوسی کی سعادت بخشنے اور اپنے عاشقوں کی دلجوئی اور شرابِ دیت سے انہیں سرمست کر کے انہیں خدمتِ دینِ مقین کی دھن کا بکوارہ بڑا رہے یا پھر بہت سے بے راہ رو لوگوں کو قندیرِ رجز و ہدایت کی روشنی عطا فرمانے کا سبب ہے اور پھر ہم تو یہی عرض کریں گے کہ چمن میں دل کے خرامہ وہ شہرِ یار آئے کہو بہار سے کر کے ذرا سنگار آئے کتنا عظیم انقلاب ہے کہ آج کے اس مادت پہ در آزادی دور میں اپنے حلق کو چھوڑ کر کے لوگ ایک مہینے کے اتقاف میں بیٹھنے کی درخواستے لے کر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور ہم کو موقع مل جائے کتنا عظیم انقلاب ہے کہ آج کے اس مادت پہ در آزادی دور میں بچے جو دعوتِ اسلامی سے متاثر ہو کر اپنے زندگی بدل چکے ہیں فکرِ آخر اور فکرِ مدینہ لیے ہوئے اپنے وطن کو چھوڑ کر ہزاروں ہزاروں میل مدینی قافلوں میں جا رہے ہیں چھوڑوں دعوتِ اسلامی میں کام کر رہے ہیں خصوصا ہمارے نگرانِ شورہ حضرات اللہ تعالی انہیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے دعوتِ اسلامی کو اللہ تعالی جاری اور ساری فرمائے اور اس کے فیض اور بپا جان کے فیض کو ساری دنیا میں اللہ تعالی جاری اور ساری فرمائے بہت پیارا شعر ہے یہ باپا کو دیکھ کر واقعی یہ شعر پڑھنے کو جی چاہے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری کو روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدہ اللہ تعالی باپا کو سلامت رکھیں بجی سمت آگئے سکھیں بٹھا دیئے ایسا مطلب کے غول آتا ہے غول کہ کیا بات کرو آئیے ایک کال لیتے ہیں وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض یہ ہے کہ اگر آپ آج شاہد صاحب سے کہیں کہ ہمیں حضرت صاحب کی منکوت سنا دیں بہت بہربانی ہوئی تلین شاہد بھائے سنائیں صلو علی الحبید صلو اللہ وآلہ علی محمد صلو اللہ وآلہ میرا پیر 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 چھوڑا کو آن دینے نمازی بان جان دینے عاشق لندن پیرستے حاجی بان جان دینے چھوڑا کو آن دینے نمازی بان جان دینے عاشق لندن پیرستے حاجی بان جان دینے مٹا مرشد میں کو تقدیرہ سوائدہ میرا پیر عظمت والا ہمت والا طاقت والا قوت والا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرے سونے مرشد سمز عمام آئے کالیاں ظلفانے سوڑا چھٹا کرتائے میں دلگی دھاڑی آئے کو پیال شکار میرا پیر 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 نامِ عالم نامِ حافظ نامِ نازم نامِ قاری مرشد نال ہوئی ہو گیا یا روح تاری نامِ عالم نامِ حافظ نامِ نازم نامِ قاری اتار نال ہوئی ہو گیا یا روح تاری شاہ لا روح کائم مرشدہ سگئے اتار دا میرا پیر میرا پیر ماشاءاللہ اس سفر میں امیر علی سنت نے اپنی نیت پر بھی عمل کیا جو عیادت کی نیت لے کا چلے تھے اور ایک اور بھی عیادت کا تھا وہ ہمارے شاہد بھائی کہیں پتا چلا کہ ان کے والد سب بیمار ہیں تو وہ آنا چاہتے تھے امیر علی سنت کے پاس تو فرمایا کہ یہ آئیں اپنے کو جانا چاہیے پیر الحمدلہ ملے سنت ان کے والد سب کے گھر تشریف لے گئے ماشاءاللہ آئیے ان عیادتوں کے مناظر دیکھتے ہیں دونوں دکھا رہے ہیں عیادت تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر طرف سے بلاؤں نے گھیرا آفہ آفہ تُو نے لگایا ہڈیرا آفہ تُو نے لگایا ہڈیرا تو ہی اب میرا حاجت روا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے جو بیمار آئے شفا پاک جائے سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی سر دے دنا میں نشمیں ام دا امام نشمیں سر دے دا ظل فانونا زر دے دا ظل فانونا او زر دے دا پی زارا سیدیا تارا سیدیا تارا سلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم ٹھیکھئیس میں سیار تعلید کرتے ہیں آپ کے نصوفنی کرنے وقت helps لیچ کے بعد معلومات نے دوسری پانتو ایمانا انا صلی اللہ علیہ وسلم انا صلی اللہ علیہ وسلم انا صلی اللہ علیہ وسلم جاہاں صلی اللہ علیہ وسلم ماذا س�를 حرمتا ہے ، آپ ہمیں تعالی سلام ساما مجھے کئی رہو نوڈی دوسری کے 10 سانتوں کے بعد 6 سوالے کیا جار کا کٹ کرتے ہیں تو جو مجھے سلاح اللہ کو مشکل کرتا ہے عجید سوالے کے بعد داؤنسوں سے ابنظام سوالے کے بعد ایک سوالے کے بعد تمام ادالتی حرکت تو کنیم آپ کے پیارے کتابی کرنے کیا آپ کو دیکھے کرنے کیا اور پیارے کاماش پر کیوں گوزیر ہیں؟ گوزیر ہیں آپ مجھے گوزیر ہیں مجھے گوزیر ہیں جو عمدانی عشاء اللہ 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 سیدیت آرہ سیدیت آرہ مرشیدیت آرہ مرشیدیت آرہ سبحانہ وتعالی یہ ماشاءاللہ میل سنت کا بڑا منفرد انداس تھا اعادت گئے پھر ان کے بچوں کو انفرادی کوشش کی اور کوشش کی کہ کیونکہ اردو نہیں سمجھتے تھے پورا زور لگایا میل سنت نے جتنا ان کو اپنے انداس انگلیش میں سمجھا سکتے تھے پھر وہاں کچھ نہ کچھ ترجمانی بھی ہوتی رہی یہ بھی ایک ہمارے لئے سکھنے کو ہے کہ اگر اس گھر میں بچے ہوں بچوں پر شفقت کرنے سے ماباپ کو خوشی بلتی ہے اس میں یہ بھی ایسا تربیت ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں کی عیادت کو جائیں دل جوئی اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور مدنی نامات میں بھی امیر اللہ سنت میں اس کو شامل فرمایا اور تنظیمی طور پر بڑے ذمہ دار ہوں یا چھوڑے ذمہ دار ہوں وہ عیادت کے لئے جانا چھوڑے اللہ ہمیں نصیب فرمائے بزرگ اسلامی بھائیوں کی بھی تو دل جوئی کا مدنی پھولیس میں انہوں نے اپنی وہ آوازیں بھیجئے درد سنائیے گا یہ ان کے والد صاحب کی آواز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدلہ الحمدللہ امیر اللہ سنت came to start Africa visited me when I was sick الحمدللہ he gathered my grandchildren and he asked them islamic questions about balik how when to read namaz when you are balik الحمدللہ even the small children he spoke to and and preached about namaz and also I went for iftar with him and he taught us the method of eating and cleaning your plates and everything in his mouth was good things all teachings of the sunnah of our prophet صلی اللہ وبرکاتہ we were blessed very much blessed having him with us الحمدللہ we are waiting for more from him انشاءاللہ in the next time there was a I was last time I was very much he was in the South in the South the 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 بھی چلیں گے صوفی نگر بھی ابھی تو کہا بھی تو جونس بر کا بھی تھا تو مدنی مذاکرہ بھی نہیں دے گا اللہ 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 بائک ابھی 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 بینوں نے اسے بلکہ بہت ہوا جونس بر میں نہیں ہم پیریٹوریا میں ہوا تھا اس بار لوڈیم پیریٹوریا میں ہوا تھا جہاں میں نیٹ کی بہتر سہولت ملی تھی اور اس میں بھی ایک میں آپ کو بت سنا ہوں گا کہ بہت عجیب آکیا ہوا تھا تو آئیے بینوں نے اسے بائی روٹ کا راستہ دیکھتے ہیں وہ لوڈیم کی طرف وہاں سے دیکھتے ہیں میرے سنت پہنچے مدنی مذاکرے میں دکھائیے ویڈیو عطاریوں کی منزلیں روشن ہے ان سے دیکھ لو عطاریوں کی منزلیں روشن ہے ان سے دیکھ لو روشن ہے ان سے دیکھ لو روشن ہے ان سے دیکھ لو وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے مرشدی اتار پر نور کی بساتھو مرخبار 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 سیدی اتارہ مرشدی اتارہ مرشدی اتارہ مرشدی اتارہ یا نہیں سوال کا اگر یہ مطلب ہے تو نقصان تو پہنچا سکتا ہے یادو کر کے اب اگر اس کو یہ بولا جائے کہ یہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا تو یہ انصاف کے خلاف ہو اور اہلِ علم کبھی بھی اسی بات نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہے مطالعہ ہوگا علم نہیں ہو اس کو بھی پتا ہوگا نہیں پتا تو آپ پڑھ لیجے سورت الفلق اور سور ناس کہ نازل ہونے کا سبب کیا ہے اس کا شان نزول اس کا شان نزول جو اسی طرح ہے کہ الفاظ مختلف ہیں لیکن مضمون اس طرح کا ہے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا جادو کیا گیا اور گیارہ گرہیں باندھ کر کسی کوئے میں دفنوں کیا گیا کنگی کا بھی ہے بالوں کا بھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس طرح کی مختلی روایتوں میں الفاظ ہیں وہ جادو کیا گیا پھر یہ کہ وہ سور فلق اور سور ناس نازل ہوئی اور ایک ایک آیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے گئے اور وہ جادو کی جو گرہیں تھی وہ کھلتی گئی یہ کوئی ایسی ڈھکی جھپی بات نہیں ہے مشہور بات ہے اب اس کو اردو میں بندش کا نام دے دوں کہ کسی نے بندش کی کسی نے مطلب میلہ علم کیا جادو کیا تو جادو کا وجود قرآن سے بھی ثابت ہے بابا جانی سمسا کرتے ہیں میں آپ سے معافی مانوں گا کیونکہ میں نے بجبن میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہا ہوتا تو ان بجبن کے دنوں میں کچھ زیادتی ہو گئی تھی اس سے آپ کے مولدے میں رہتا تھا میں زہری مولدے میں اور جب سے سنائے کہ زہری مولدے میں زہری مولدے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا کیا تو جب سے میں نے ایک دن اتفاق ہوا مددی مزاکرے میں میں نے سنائے میں اس کا ذکر کیا اس ہماری شرارت ہو گا کہ وہ جارور کی وہ کھینس پہ چلے جاتے تھے کبھی آپ کو مال بھیگ دے دیں کیونکہ پر کھلتے تھے تو اسی دن سے میں نے سی سچی نیت کی تھی کہ میں میں پرسنل ہی مجھا دا آپ کے سا موقع دے بگڑی بنا دے مولا ہر غن مٹا دے مولا بگڑی بنا دے مولا ہر غن مٹا دے مولا پوری ہو میری حاجت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب بنا دے با وفاد واسطہ سرکار کا یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب بنا دے با وفاد واسطہ سرکار کا یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے